کیا آپ بھی اپنے تھامنیل کو اس طرح کا شود اور نطلب خوبصورت اور کلپ ایبل بنانا چاہتے ہیں اور کلرنگ کرنا چاہتے ہیں یا تھامنیل سیکھنا چاہتے ہیں کہ تھامنیل بنایا کیسے جاتا ہے تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں اسکھاؤں گا کہ آپ تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر لاکھوں میں ویوز کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کی جو مین ویرال کرنے کا جو اینا میتھڈ ہے اس سب سے پہلے آتا ہے تھامنیل کا جب آپ کا تھامنیل بیسٹ نہیں ہوگا تو آپ کے چینل کے اوپر یا اپکی ویڈیوز کے اوپر ویوز ہی نہیں آگئے اس لئے آج میں آپ کو تھامنیل بنانا سکھاؤں گا اس کے لئے آپ کو کس چیز کی ریکوئرمنٹ کی ضرورت ہوں گی تو ان کے لئے مطلب آپ کو ایک سیمپل سے ایپس کی ضرورت ہوگی جس کا نئے مطلب کہ میں آپ کو پلیسٹور کے اوپر چل کے دکھا دیتا ہوں آپ نے پلیسٹور میں آ جانا ہے پلیسٹور میں آنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو سرچ کر لینا ہے جس کا نئے مطلب ہے پکس لیب ٹھیک ہے آپ نے یہ سرچ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے یہ بہت سیمپل اپلیکیشن ہے اس کے لئے بہت مطلب کہ اور بھی تھارڈ پارٹی بہت ساری اپلیکیشن جن میں تھامنیل بنایا جاتا ہے ہے لیکن یہ ان سے مطلب ان میں سے سب سے best ہے اور آسان ہے ادھر آپ نے تھامل بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ادھر آپ نے کوئی بھی coloring select کر لینا ہے جس کو آپ نے background لگانا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ white select کر لینا ہے white select کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 30 dots کو اوپر کردینا ہے کلیک ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کیوں کلیک کرنا ہے مثلا کہ اس کے اوپر ہم نے یہ کلیک مطلب یہ سوچ کر کلیک کرنا کہ ہم نے جو image size رکھنا ہے وہ کس type کا رکھنا ہے تو آپ نے image size پر klick کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر customize کو اوپر کر دینا ہے klick جو کہ یہ پڑا ہوا ہے تو میں simplify customize کو اوپر klick کرتا ہوں customize کے اوپر klick کرنے کے بعد آپ نے درستے YouTube thumbnail کو select کر لینا ہے تو میں YouTube select مطلب thumbnail کو اوپر klick کر کے اس کو Okay کر دیتا ہوں تو YouTube thumbnail کی شیپ میں یہ آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کا color اس کا تبدیل کرنا ہے background کا تو آپ نے جو ہے ادھر آپ کے سامنے مطلب کے نیچے جو آپشنز آ رہے ہوتے ہیں ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیچے آپ کے فورت نمبر پر آ رہا ہے آپ نے اسی کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں فورت نمبر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو انہوں نے مطلب کے بہت سرے آپشنز دی ہوئے ہیں ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر آپ نے کلر پر کلک کرنا ہے جو کہ فاسٹ نمبر پر پڑھا ہوا ہے تو میں کلر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ادھر آسے آپ نے کوئی بھی بیوٹی فل کلر سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کو اچھا لگے تو میں اینی ون مثال کے طور پر ادھر سے جو اینا بلیک سیلیکٹ کر لیتا ہوں بلیک سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے تھامنل میں کوئی اپنی پکچرز یا کسی اور چیز کی یعنی کہ جس طرح کا تھامنل بنانا بنا رہے ہیں اس مطلب کے جیسا کہ ہوگی ہاو ٹو آن فرینڈ آل فرینڈ کا پکچر آپ لگانا چاہتا ہے تو وہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پیس پکچرز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے تھارڈ نمبر والے سیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے جو کہ یہ پڑا ہوا ہے تیسرے نمبر کے اوپر تو میں سیمپلی فیسی کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد انہوں نے ادھر بھی یہاں پہ بہت سارے آپشنز دی ہوئے ہیں تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی فیہ جو ہے نا سیکنڈ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے امپورٹ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے مطلب جیسے آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ کے جہاں نا گیرلنگ میں چلا آئے گا اور آپ کی تمام پکچرز اوپن ہو جائیں گے تو ادھر سے آپ نے اپنی پکچرز ایک سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو ادھر سوڑا سب ویڈ کر لیتے ہیں تو میں ادھر سے اپنی پکچرز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو فرنڈز ادھر سے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی کوئی پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے اپنی یہ ایک فیس کی پکچر سیلیکٹ کی ہے جو کہ ایک جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا ایسے کی طرح میں میں ایک پیکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے آپ کو ٹاپک اس کے مطلق ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹائپنگ کرنا ہوگی آپ کا ٹاپک معلوم کتابق ہے نے مطلق کی طرف پر آہ فیس بک نیو اپ ڈیٹ ہوگی ہے مثال کے طرف پر تو اس کے لئے آپ نے ٹائپ کرنے کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس یہ случае کا ایک ایکن کا اوتر کلک کر دینا ہے تو میں اس کے اپا کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دو اپشن نظار آ رہے ہوں گے ایک ہے ٹیکسٹ کا ایک ہے کیوٹس کا ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلیفیر ٹیکسٹ کو اپر کلک کرنا ہے سر ٹیکسٹ کو اپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے مطلب کے نیچے بہت سارے اپشنز آ جائیں گے اور اوپر ٹیکسٹ بھی آ جائے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو ٹیکسٹ تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈٹ کے اوپر کر دینا ہے ایک ہے لیکن میں ایڈٹ کے اوپر سمپلیفیر ٹیک کرتا ہوں ایڈٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا ٹیکسٹ جو ہے ایڈٹ ہو کر آ جائے گا توجہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو کہ مثلا کے آپ کا تھامنیل آپ نے جو لگانا ہے مثال کے طور پر فیس بک نیو اپڈیٹ میں بس جسٹ فیس بک لکھ دیتا ہوں فیس بک لکھنے کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ نے جو مطلب کے یہ جو الفاظ ہوں گے ان کا سائز بڑھا کرنے کے لئے یہ جو آپ کو ایرو نظرہ رائد نیچے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بڑھا کر دینا ٹھیک ہے بڑھا ہے چھوٹا آپ اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بڑھا کر دیتا ہوں اس کے علاوہ جو فونس کی سیٹنگز ہوتے ہیں وہ اپنی کیسے کرنی ہے یہ جو انہوں نے مطلب کے نیچے بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو دوسری اس طرح موو کرنا ہے اور آپ کو مطلب کے تمام آپشنز دیکھتے جانا ہے جیسے کہ میں ان کو دوسری تو ایستا ایستا موو کرتا ہوں موو کرنے کے بعد ایک یہاں پھر آپشن آجاتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کلر کا جو کہ آپ کو ادھر نظر بھی آ رہا ہوگا یہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر سمپلیفیک کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کا کلر کیا رکھانا چاہتے ہیں مثال کے طور میں ادھر سے ییلو سیلکٹ کر لیتا ہوں ییلو سیلکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں آگے چلنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ میں فونٹ مطلب کون سا رکھنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے بی فونٹ ٹھیک ہے تو ادھر سے جو آپ نے ٹیکسٹ کا فونٹ تبدیل کر سکتے ہیں مطلب کہ فونٹ سٹائل یا فونٹ کا مٹاپا ہائٹ وغیرہ ادھر انہوں نے بہت سارے فونٹس دیئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مطلب کہ اردو فونٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں ادھر جہاں پہ لکھا ہوا ہے مائی فونٹ تو آپ نے مائی فونٹ پہ کلک کرنا ہے اور مطلب اردو فونٹ ایڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیک چلینا ہے بیک کرنے کے بعد کسی بھی بروزر کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ سرچ کر لینا ہے جمیل نوری فونٹ اور آپ نے ان سے اچھے والے فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بھی اس کاپی کر کے یا سرچ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو میں نے ادھر سے پہلے ایڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو میں ابھی ان کو ایڈ نہیں کر رہا تو آپ کو جس دکھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ادھر میرے پاس دو جمیل نوری کے فونٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے ابھی ایڈ نہیں کرنا میں آپ کو اردو والا بھی فونٹ چیک کروا دیتا ہوں ابھی ہم انگلیش والے کو ٹرائی کر لیتا ہوں یعنی کہ میں ادھر سے یہ والا فونٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو اس کا جو نا سٹائل تبدیل ہو گیا ہے اس کے بعد آپشن آجاتا ہے ایک بولڈ کا یعنی کہ آپ نے ٹیکسٹ کو موٹا کرنا چاہتے ہیں ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے پر نیچے وہ باہر لگانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے مطلب کہ بولڈ یا سٹائل کو اوپر کلیک کرنا ہے اور ادھر بھی ان نے چار سے پانچ چار آپشن دیئے ہوئے ہیں ایک ہے بولڈ کا ایک اٹھا ٹیڑا اور اس کے نیچے ایک آجاتا ہے یو اور اس کے اوپر باہر مطلب کہ بولڈ کے اوپر کلیک کریں گے بی کو اوپر کلیک کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آئی ہے تھوڑا سی ٹیڑی تو یہ بھی آپ کا جو ہےنا ٹیکسٹ وہ بھی ٹیڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو یو کے نیچے باہر ہے وہ آپ کے پورے ٹیکسٹ کے نیچے جو ایک باہر آ جائے گی اگر آپ ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹی کے اوپر سلیش جو لگی ہوئے یا آپ نے سی کو اپر کلک کرنا ہے اور آپ کو جو ہےنا تمام ٹیکسٹ کے جو سٹائل وغیرہ وغیرہ آپ نے لگائے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم سیف کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ جو کہ یہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بیک گراؤنڈ کو اوپر کلک کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کو ایک بٹن جو پڑا ہوا ہے اینیبل کا آپ نے اس کو اینیبل پر کلک کرنا ہے اینیبل پر کلک کرنے کے بعد ادھر بہت سارے بیک گراؤنڈ آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ پلس پر کلک کر کے ادھر سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں ادھر سے ریڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ریڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہےنا مطلب کے بیک گراؤنڈ آپ کا جو ٹیکسٹ کا ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد ادھر آپ نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے آگے چلنے کے بعد ادھر انہیں اور بھی بہت سارے آپشنز دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ ہو گیا سٹراؤک سٹراؤک آپ کے اس قیام کے لئے استعمال ہوتی ہے میں آپ کو اسے مطلب کہ استعمال کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے سٹراؤک کے اوپر کلیک کرنا ہے اس کو بھی آپ نے اینیبل کر دینا ہے جیسے ہی آپ اینیبل کریں گے تو آپ اوپر دیکھ سکتا ہے جو فیس بک میں نے لکھا تھا اس کا تھوڑا سا کلر خوبصورت ہو گیا جیسے میں اسے ڈیسیبل کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مدہم ہو گیا تو اینیبل مطلب کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ ٹیکسٹ کو ایچ ڈی بناتا ہے اور صحب بناتا ہے اس کے لئے ہم اس کو اوکے کر دیتا ہے اور اس کے آگے جو آپ کو اپشن نظارہ آ رہے ہیں وہ ایک پڑا ہوا ہے شیڈو کا تو میں شیڈو کا بھی آپ کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں شیڈو کس لئے استعمال ہوتا ہے شیڈو اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں اور آپ نے اس کے پیچھے بیک گرنڈ یوز نہیں کیا جب آپ بیک گرنڈ یوز نہیں کرتے تو آپ کو شیڈو استعمال کرنا پڑتا ہے جو اس کے آگے اپشن آ رہا ہے انر شیڈو یہ مطلب ان کے ٹیکسٹ کو وغیرہ کو خوبصورت بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے آگے اور بھی بہت سورے اپشن پڑے ہوئے تین چار آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے آپ انہی کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم اردو فونٹ کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اردو فونٹ ایڈ کیسے کر سکتے ہیں اردو فونٹ اپنے تھامنر میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر جو نیٹ والا آپشن پڑا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے جو اپنی لینگویج اردو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں اس کو اوپر کھا لیتا ہوں ادھر آپ نے کوئی بھی لفظ سرچ کر لینا ہے جیسا کہ میں ادھر فیس بک ہو گیا یا جیسا کہ جیسا کہ ادھر میں سرچ کرتا ہوں آسان طریقہ آسان طریقہ یا آسان الفاظ اینی ون ہم نے مطلب کہ میں جسٹ آپ کو تھامنل بنانے کے لیے کچھ سکھا رہا ہوں کہ آپ اس اردو فونٹ کو کیسے سٹائلش وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ان کو دوسری طرح موو کر لینا موو کرنے کے بعد آپ کو جہاں وہیں آپ نے آجانا اے بی فونٹ میں اور مائی فونٹ اوپن کر لینا آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آسان الفاظ جو لکھی ہوئے تھے وہ دوسری عربی ٹائپ کی نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو پیور اردو میں کیسے تبدیل کرنا ہے اب میں نے ایک ادھر سے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا آگیا ہے میرے پاس ابھی دو ہی فونٹ پڑے ہوئے ہیں ایک تو آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاقہ اس کو تبدیل اور جو میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں درمائی فونٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہ سیلیکٹ کر رہتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور یہ اس سٹائل کا آگیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج تھام نیل بنانا سمجھ آگیا ہوگا یہ میں نے آپ کو سمپل سا بنا کر دکھایا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ذہن سے جو آپ کو ٹاپک ہوگا وہی آپ نے الفاظ ایدھر یوز کرنے ہیں وہی مطلب کی ٹیکسٹ ایدھر یوز کر کے اپنے تھام نیل کو خوبصورت بنانا ہے باقی میں نے آپ کو ساری ایڈیٹنگ بتا دی کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر یا تھام نیل کو اوپر کیسے کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری سمپل سی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھینٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ پیاروں تک پہنچ کے ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ